بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیب ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھک بازوں بحروپیوں لٹیروں فراڈیوں سے بھی بچ کر رہیں ناظرین آئی ایس ایم مارٹ کے اوپر ہم دوبارہ لاب کو شائع کریں گے کہ اب شوکت اللہ مروت کے خلاف گہرہ مزید سے مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو انیشیٹیو لیا مختیار خان نے لیا جنہوں نے ستتر لاکھ روپے کے خرد برد کا مقدمہ تھانا شالی مار میں درج کروایا اور اس کے بعد شوکت اللہ مروت کو ایف سیون ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا گیا اور جب شوکت اللہ مروت کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت وہ گھر میں اکیلے تھے اس حوالے سے بتائیں گے کہ پولیس نے وہاں پہ ریڈ کیسے کیا اور کیا وجہ کہ پولیس باخبر نہیں رکھ سکی شوکت اللہ مروت کو اس کی وجہات بتائیں گے ایک اور نیا مقدمہ بھی اب شوکت اللہ مروت کے خلاف درج ہو چکا ہے شالی مار کے بعد دوسرا مقدمہ درج ہوا جو لاہور میں ہوا اور اب ایک اور مقدمہ اسلام آباد کے ایک تھانے میں درج ہوا ہے اس کے اوپر بات کریں گے وہ مقدمہ چک بیس آنر کا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شوکت اللہ مروت جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شوکت اللہ مروت نے خود گرفتاری دی ہے یا اس نے یہ ایک پلان کھلا ہے تو وہ تمام باتیں جو ہیں وہ اب دم توڑتی جا رہی ہیں کیونکہ حقیقت کچھ اور سامنے آتی جا رہی ہے اور یہ بھی اطلاع مصول ہو چکی ہے کہ شوکت اللہ مروت نے مختیار خان کے ساتھ راضی نامہ کر لیا اس کی جو اماؤنٹ تھی وہ اماؤنٹ اس کو دی جا رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے یہ کہ صبح جب شوکت اللہ مروت کو اسلام آباد کے جو تھانہ شالی مار کے علاقہ منجسٹریٹ کی ادانت میں پیش کیا جائے گا تو اس کے بعد معلوم ہو سکے گا پھر فور یو ریل ٹریڈرز کے حوالے سے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آج نہیں کہ تقریباً ایک سال پہلے بھی پروگرام کر کے آپ کو بتایا تھا کہ فور یو ریل ٹریڈرز کے جو ساجد حسین ہے اب میرے خلاف ایک پروپگنڈا شروع کیا اور مختلف جو لوگ ہیں جو انویسٹرز ہیں ان کی ایک سکرین شارٹ بھیجے جا رہے ہیں وہ سکرین شارٹ بھی میں چلا ہوں گا اور وائس نوڈ بھی چلا ہوں گا ایک وہ وائس نوڈ جس کو تائر نصیر بنایا گیا ہے اور ایک وہ وائس نوڈ جو ان کی خاتون ہے اس خاتون کا جو کردار ہے وہ پمٹ کا ہے پمٹ آپ کو معلوم ہے کہ میں اب اس میں تھوڑا سا سوبر سا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ پمٹ جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ پمٹ کا کردار کیا ہوتا ہے اچھا وہ خاتون جو وائس نوڈ کر رہی ہے میں حیران ہوں کہ وہ معلوم نہیں کہ اس کو شاید اس کو اپنی عزت پیاری نہیں یا وہ بھی پیسوں میں اندھی ہوئی ہے کیونکہ ساجد حسین جو کرائے کے گارڈ لے کے گھومتا ہے اس کو ڈر ہے کہ کہیں اس کو کوئی جو انویسٹر ہے وہ پوچھ نہ لے کہیں کوئی انویسٹر اس کو تشدد کا نشانہ نہ بنا دے کیونکہ یہ نو سر باز جو ہوتے ہیں یہ صرف دکھاوہ بہت کرتے ہیں یہ نو سر باز اسی دکھاوے کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جی کمپنی سکیم کر گی کمپنی کلیپس کر گی نہیں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی کیونکہ منی روٹیشن ہوتی ہے اور آٹھ سے دس پرسنٹ مہانہ فارمنگ کے بزنس سے آپ کوئی بھی گھوالہ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو سپیشلی جو اللیٹریٹ لوگ ہیں وہ بینسو باڑے کا کام کرتے ہیں ان کو بہت خوبی وہ جانتے ہوں گے کہ آٹھ سے دس فیصد مہانہ نکالنا کتنا مشکل ہے جس طرح کی یہ مہنگائی جا رہی ہے یہ سکرین شاٹ آپ دیکھ لیں یہ اب نمبر شو نہیں ہو رہا صرف واج ٹائمز کی ڈی پی لگائی ہے شکر ہے انہوں نے میری ڈی پی نہیں لگا دیتی اب یہ اس پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سکرین شاٹ میں چلا رہا ہوں یہ بڑے ہی اہم سکرین شاٹ ہیں جو مختلف انویسٹرز کو بھیجے جا رہے ہیں اور یہ دیکھ لیں کہ لکھا ہے میں واج ٹائم نیوز سے بات کر رہا ہوں آپ کی کمپنی کے اباؤٹ ویڈیو بنائی ہے میں نے آپ لوگ مارکیٹ میں سکیم کرتے ہیں یہ سب نیشنل ٹی وی پر ہم چلا دیں گے آگے سے جو بھی ریپلائی اب یہ مجھے نہیں پتا اور پھر سب سے اہم بات یہاں پہ انہوں نے جو میرا اکاؤنٹ نمبر دیا ہے فائنل پچاس لاکھ ڈن کریں اور آگے سے جو جواب آتا ہے زیرو تھری فور ٹو ٹو ٹری سکس ایٹ ٹو فائی فٹ اچھا آگے میرا اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے جو میرے ویمو گمار میں بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ تو آپ نے سکرین شاٹ دکھے اب میں وائس نوٹ چلاتا ہوں آپ ذرا یہ وائس نوٹ سنیں جو مجھے بنایا گیا ہے کہ وہ کیا فرما رہا ہے ذرا یہ سنیں اگر آپ ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کا ہی فائدہ نہیں تو آپ بیٹھ کر ڈسکس کر لیں اگر نہیں بھی نہیں کرتے تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے اچھا یہ تھا وائس نوٹ کے واش ٹائمز کو بنایا گیا یعنی کہ مجھے بنایا گیا اب وہ خاتون جو وائس نوٹ چلا رہی ہے مختلف گروپوں میں وائرل ہوا ہے وہ وائس نوٹ کیا سنیں اب یہ جو خاتون پمٹ کا کردار ادا کر رہی ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اب میرا اکاؤن نمبر جو میرے وہم اگمان میں بھی نہیں ہے پھر میری چیٹ جو میرے وہم اگمان میں بھی نہیں ہے بسکلی یہ نوسر بازوں کا ایک پلان ہے کہ جو انویسٹرز ہیں ان کو بتائیں پہل تو بات یہ ہے کہ جو خاتون جس نے یہ وائس نوٹ کیا میں اس کی خوج لگا رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد اس کی تصویر تائر نصیر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر چلائے گا اور آپ کو بتائے گا کہ یہ وہ خاتون ہے جس کا وائس نوٹ جو ہے وائرل ہوا ہے اچھا یہ اب ناظرین یہاں پہ چیٹ جوٹھی ہو سکتی ہے اکاؤن نمبر تو اکاؤن نمبر ثابت کریں گے یہ میرا اکاؤن نمبر ہے اس خاتون کا انشاءاللہ خوج لگائیں گے اب آئی ایس ایم مارڈ لیکن ساجد حسین صاحب آپ کو بہت جلد ایف ای ای طلب کر رہی ہے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں آپ کا فیزیکل بزنس آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ تین سالوں سے فیزیکل بزنس کر رہے ہیں تو وہ فیزیکل بزنس بھی آپ شوک کریں گے یہ شوکت اللہ مروت کی تھانہ کوسار میں ایک مقدمہ درجو ہے اور مقدمہ کا جو مدیعہ اکیل احمد ہے اکیل احمد صاحب نے سپریٹینڈنٹ آف پولیس یعنی کہ ایس پی کو درخواست گزاری اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ ڈیپوزٹ کیا تھا دس لاکھ رپیہ اور اس کے عوض مجھے ایک چیک دیا گیا جو چیک بیس مارٹ دوزار چوبیس کو ڈسانر ہو گیا کیونکہ چار ماہ کا انہوں نے پلان لیا تھا اور اس کے بعد شوکت اللہ مروت کے خلاف اور ان کی ایس ایمارٹ گروپ آف انڈیسٹریز یعنی کہ شوکت اللہ مروت کے خلاف یہ ایک نیا مقدمہ چیک ڈسانر کا در جو ہے تھانا کوسار میں مقدمہ نمبر دو سو اٹھتیس ہے اب اس میں بھی پولیس نے شوکت اللہ مروت کو گرفتار کرنا ہے کیونکہ کل صبح جب شوکت اللہ مروت کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تو جو تھانا شالی مارٹ کا جو مقدمہ ہے اس میں میرے تک اطلاع یہ پہنچی ہے کہ جو مدعی مقدمہ ہے اس کو رازی کر لیا گیا ہے ظاہری بتا ہے ہر شخص یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو ڈوبی ہوئی رقم ہے وہ اس کو واپس ملے اچھے یہ مقدمہ جب درج ہوا میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ شوکت اللہ مروت جو ہے اس نے اسلام آباد پولیس کے ساتھ سیٹنگ کی ہوئی تھی یہ مقدمہ آئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر درج ہوا اور اس مقدمے کو بالکل خفیہ رکھا گیا اور جب پولیس ریڈ مارنے کے لئے جب چھاپا مارنے کے لئے گئی تو ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ گرفتار کس کو کرنا ہے کیونکہ اگر پولیس کو پہلے معلوم ہو جاتا کہ شوکت اللہ مروت کو گرفتار کرنا ہے تو وہ کبھی بھی شوکت اللہ مروت کو گرفتار نہ کرتی بلکہ اس کو پہلے آگاہ کر دی تھی کہ ہم ریڈ کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو آپ آگے پیچھے ہو جائیں اب شوکت اللہ مروت کا تین دن کا رمان ہوا عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ شوکت اللہ مروت کے خلاف اور کئی کمپلیننٹ ہے اور کل ایک وائس نوڈ بھی تھا جس میں کہا گیا تھے سو پلس ایف آئی آرز ہو چکی ہیں اب یہاں پہ جو آئی ایس ایم مارڈ کے انویسٹرز ہیں یہ ان کے لئے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے شوکت اللہ مروت جیسے نوصر باز کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا مقدمات درج کروا رہے ہیں پھر نیب کراچی نے بھی شوکت اللہ مروت کے خلاف انکوائری شروع کر دیا ہے نیب کراچی نے بھی تمام ایفیکٹیز کو کہا ہے کہ وہ جتنے بھی ایفیکٹیز ہیں شوکت اللہ مروت کے وہ نیب کراچی سے رجوع کریں کیونکہ نیب کراچی بھی اب انکوائری کر رہے ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مقدمات درج کروایا ہے تو کیا ہوا اب شوکت اللہ مروت گرفتار ہو چکے اب ہونا کیا میں آپ کو یہ بتا دو شوکت اللہ مروت پہلے تو پورے پاکستان میں جا کے ایونٹس کرتا تھا اب شوکت اللہ مروت ہتھکڑیوں میں پورے پاکستان گھومے گا اور وہاں پہ بتائے گا کہ اس نے فراد کیوں کیا کیسے کیا اس فراد میں اس کے ساتھ کون کون سے لوگ اور بھی شامل ہیں لیکن کیونکہ پیسے تو شوکت اللہ مروت نے لی ہے اب تھانا کوسار کے مقدمے میں دیکھتے ہیں کیا کل صبح پولیس شوکت اللہ مروت کو گرفتار کرتی ہے یار جو لہور کا مقدمہ ہے ایک کروڑ پانچ ہزار پہ کا اس میں شوکت اللہ مروت گرفتار ہوتا ہے کیونکہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ کراچی میں اور خیبر پختون خواہ میں بھی شوکت اللہ مروت کے خلاف جو ہے مقدمے درج ہو چکے ہیں اب آہستہ ایسا دیکھئے گا کہ جتنے بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جو شوکت اللہ مروت کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے ظاہری بات ہے اس مقدمے میں شوکت اللہ مروت گرفتار ہوگا اور اس کے بعد ان لوگوں کو پیسے دے گا اور اس کے بعد جو نیب انکوائری کر رہے ہیں نیب ظاہری بات ہے اس نے اربو روپے کی انکوائری کرنی ہے تو اس میں شوکت اللہ مروت کے خلاف مزید گیرہ تنگ ہو جائے گا تو خدا رہا ایسی جو کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو بڑے پروفٹ کا بڑے انام کا لالے دیتی ہیں ان کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہوتا انہوں نے صرف آپ کے پیسوں پر عیشی مارنی ہوتی ہے انہوں نے سکیم کرنا ہوتا ہے تو خدا رہا ایسے انہوں سربازوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اگلے پروگرام تک لے ابن مزمان طاہر نے سیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ